اس سکسہ اب وہ بکتی کرائے نہیں گا وہ تو کرتگنی ہوں گے اور پہلے والے ایس سکسی تھے اب یہ بیچلی پیڈی ہے اس میں آپ کا موکس ہوگا کن کا ہوگا جو ست بکتی کریں گے آزیون مریاد دام رہیں گے آپ کی ایک سو ایک پیڈی کو پرماتمہ پار کرے گا تو کہتے ہیں پرماتمہ نے کہا کہ نومن سوت اڑ جیا ریسی رہے جھکھمار اور ست گرو ایسا سل جائے پھر اڑ جائے نہ دو جی بار اب اس نومن سوت کو سل جانے کے لیے کتنوں پرمان کتنے پروف آپ کو دیے جا رہے ہیں اور تب یہ من سویکار کرے گا اور پھر آپ کی بکتی پرار ہوگی اب آپ دوست پرسنگ ہمارا چل رہا تھا کہ اکتوبر ماویشنوں میں اس ناسوان ہے یوں شد ہو گیا درگائن کی ماتا ہے یوں کال روپی برم یوں ان کا پتا ہے شد ہو گیا اور اب ہم نے جو مکھے چیز شد کرنی تھی کہ ابھی تک برماویشنوں میں اس کو ویدگان نہیں تھا یہ بھی کنسپٹ کلیر ہو گیا اور ستیوگ کے برامنوں کو بھی ویدگان نہیں تھا ریسی میں ہے ریسیوں کو ویدگان جب برماویشنوں میں اس کو نہیں تھا ان ریسیوں کو ہوگا کہاں سے پھر بھی پرمان کی ہو سکتا ہے یہ پروف آپ کو دیں گے شریمت دیوی بھاگوات یہ وہی شریمت دیوی بھاگوات ہے گیتہ پرہس گورپور سے پرکاسیت ہے اور اس کے پرکاسک ہیں ابھی آپ کو سیوپران دکھایا تھا پہلے تو اس سے پہلے یہی دیوی پران دکھایا تھا انمان پرساد پودار چمیلال گو سوامی اس کے چیار سو چودہ پرشت پہ یہ دیکھئے گا چھٹا سکند سنگسیب دیوی بھاگوات چیار سو چودہ پرشت پہ جن میں جے نے پوچھا مہا بھاگ کسی یوگ میں کیسا دھرم کا شروع ہے اس سمپرن وشے کو وشے اس روح سے بتانے کی کرپا کیجئے ویاس جی بولے دیکھئے ہو رائٹر پران بول رہا ہے ویاس جی گیان دی رہا ہے رازن یہ نشچہ ہے کہ ستیگم برامن وید کے پورن بدوان تھے ان کے دوارہ نرنتر بھاگواتی زگدمبہ کی ارادنا ہوتی تھی بھاگواتی کا درسن کرنے کے لئے ان کا من صدا دلائت رہتا تھا پناتماو کیا لکھا ہے کہ ستیگم برامن وید کے پورن بدوان تھے ہر درگا کی پوزہ کرتے تھے اور پرتے گاؤں میں سکتی مندر کا ادھگاٹنو اس ویسے کی ان کے من میں بڑی اُس سکتا تھی یہ ستیگم تیں کام بگاڑتے آ رہے ہیں یہ نکلی وامن یہ مندرہ گیلٹین انگڑو آ رہے ہیں جو وید میں نہ گیتا ہوں کتے مندر کی جکر بھی کوئی نہیں اب دیکھو اب درگا تو کہہ برام کی پوزہ کرو اور یہ وید کے پورن بدوان کہہ درگا ہی پوزہ کرو درگا کی پوزہ ہی کرتے تھے وید میں کتے بھی درگا ہی پوزہ جکر نہیں ہے اب کیا اسی چر سو چودہ پر چھٹے سکند میں آپ پڑھئے درم کی یہی ستیتی تریتا مرہی پرنٹو کچھ حراس ہو گیا تھا ستیگ کی جو ستیتی تھی وہ دعا پر میں بھی شروع سے کم ہو گی تھی راجن ان پراشین یگوں میں جو راکھس سمجھے جاتے تھے وہ کلی میں برامن مانے جاتے ہیں کلی یگوں میں برامن مانے جاتے ہیں وہ تیرا گزب ہوئی ہو ہوئی ہوئی سمجھے جاتے ہیں کیونکہ اب کے برامن پرائے پاکھن کرنے میں تت پر رہتے ہیں دوسروں کو ٹھگنا جھوٹ بولنا اور ویدک دھرم کرم سے الگ رہنا کلی یگی برامنوں کا سوابہاوی گن بن گیا ہے پناتما اب جو پرسنگ ہمارا ویشیش چل رہا تھا کہ برمہا ویشن و محیش اور ان برامنوں کو ستیگ سے لے کر آج تک کے برامنوں کو رشی مہرشی سارے برامن ہوتے ہیں انہیں کو برامن کہتے ہیں برمہا کی دو سنتان کو برامن کہلاتے ہیں انہیں میں سے رشی بنے ہوئے ہیں انہیں میں سے دیوتا بنے ہیں اتسی سادنہ کر کے دیو پد پراپت کر لیتی ہیں انہیں بھی آتمائیں انہیں بھی دیوتا بن جاتے ہیں تو کہنے کا بھاؤ کہ ان کو نہ تبرمہا ویشنوں کو وید کا گیان محیث کو بھی نہیں یہ تک کٹیگری میں سارے کیونکہ سیو نے بھی گیان برمہا سی پراپت ہوا تھا اور نہ ان برامنوں کو گیان اب آپ نے دیوی پرانہ میں سپشت دیکھ لیا بشنوں جی تو کہتے ہیں کہ میں درگا سے اوپر کوئی بھگوان دیوتا نہیں مانتا درگا کہتی ہے کہ سب پوزہیں میری بھی پوزہ تیاغ کر ہمالے تو اس برم کی پوزہ کر اس کا عوم نام ہے اور وہ برم لوگ میں رہتا ہے اب گیتہ جی کا گیان اس برم نے کال روپی برم نے شری کرسن میں پرویش کر کے بولا جیسے پریت بولتے ہیں کسی آتمہ میں کسی انے کے شریر میں پرویش کر کے پریت بولتے ہیں ایسے اس کال نے بولا گیتہ جی دہائے نمبر گیارہ کے سلوک نمبر بتیس میں سوہم کہتا ہے کہ اردن میں کال ہوں اور اب سب کو کھانے کے لیے آیا ہوں ایتی سیدم گیتہ جی کا گیان شری کرسن نہیں یہ برم بول رہا تھا کال بول رہا تھا اور یہ آٹھ میں جائے کہ تیرمے سلوک میں کہتا ہے کہ اوم ایتی ایک آکھ سرم برم ویہارن ما منو سمرن یے پریاتی تزن دےہم سہیاتی پرمام گتیم میرا ایک اوم اکثر ہے مجھ برم کا مام برم مجھ برم کا ایک اوم اکثر ہے اور جو انتیم سوانس تک اس کا شمن کرتا وہ میرے سے اوم سے پرابت ہونے والی گتی کو پرابت ہوتا ہے اور میرے سطر کی وہ پرم گتی ہے یا برم کی سادنہ سے جو لفدی ہوتی ہے اس سے کیا ہوتی ہے جیسے گیتہ نے درگانہ بتایا ہے کہ اوم کا جاب کرے برم کو ٹارگیٹ بنا ہوئے تو وہ برم لوک میں رہتا ہے ارتھا تو وہ برم کو پا جائے گا وہ برم لوک میں چلا جائے گا سادق گیتہ جی دہائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر سوڑا میں کہا کہ برم لوک پریانت یہ سبھی پنرورتی میں ہیں برم لوک میں گئے ہوئے بھی سادق پھر دوبارہ زنم مرتیوں میں آتے ہیں وہ ساسوت ستھان نہیں ہے عمر ستھان نہیں ہے پورن موکس نہیں ہے یہی برم کہتا گیتہ جی دہائے نمبر چار کے سلوک نمبر پانچ اور نو میں ارزن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا میں جانتا میرے جنم اور کرم دیوی ہیں گیتہ جی دہائے نمبر دو کے سلوک بارہ میں گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ ارزن تیرے اور میرے اور ان سب راجاؤں کے یودھاؤں کے پہلے بھی جنم ہوئے آگے بھی ہوں گے یا ارتھا تم صدا جنم تے مرتے رہیں گے اسے سے دہائے کی گیتہ گیان داتا بھی عمر نہیں ہے کیونکہ یہ سربرم ہے یہ ناسوان پربھو ہے گیتہ جی دہائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں تین بھگوانوں کی ویسے جانکاری ہے ایک سرپرس سربرم کہو چاہے سرپرس کو پرس کہو رام کہو بھگوان کہو گوڑ کہو دیو کہو سرپرس اور اکسرپرس یہ اور ان کے انتر کے جتنے پرانی ہیں ان کے لوکوں میں یہ سب ناسوان ہیں پرس بھی اور اکسر پرس سربرم اور اکسر برم یہ دونوں ناسوان ہیں گیتہ جی دہائے نمبر پندرہ کے سلوک سترہ میں کہا کہ اوتم پرسہ تو انہیں پرماتمہ ایتیو دارتے ہیں یہ لوگ ترم آویس سے بڑھتی آویس بڑھے ہیں وہ اوتم پرشوتم وہ تو اور ہی کوئی پرماتمہ ہیں دونوں سے انہیں ہیں اور وہی پرماتمہ اویناسی بھگوان ہے اب گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ اردن تو سربہ بھاو سے اس پرمیشور کی سرنمہ جا گیتہ جی دہائے نمبر ٹھارہ کی سلوک نمبر بیسٹھ میں جس کی کرپا ستوں ساسوت ستھانم ساسوتم ستھانم یعنی اس سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا اور پرمشانتی کو پرابت ہوگا گیتہ جی دہائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار کا ایک سنکسپ ساورنن ہے پندرہ میں جاہے کے پرثن سلوک میں کہا کہ اُلٹے لٹکے وے سنسا روپی ورکس اوپر کو جڑھ ہیں وہ تو پورن پرماتما ہے نیچے کو تین گن تین نو گن روپی شاکھا ہے اور جو سنت اس کے سبھی بھی بھاگ کو بھن بھن بتا دیتا ہے سہ وید ویتھ وہ تت و درشی سنت ہے گیتہ جی دہائے نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہا کہ گیتہ جی دہائے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں جی سچیدہ نند گھن برم بھروٹھا تت و گیاں59 سچیدہ نند گھن برم کی وانی what جیسے تت و گیاں کے ویشے میں ذکر کیا ہے اس گیان کو چوٹھے جائے گے چونتیس میں سلوک میں اس تت و گیاں کو تو تت و درشی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ گیتہ سے بھی الگ اور گیان ہے جو پرمیشور کے دوارہ بولا ہوا ہے وہ کبیر وانی ہے پرمیشور چیداند گھن کی عمر وانی ہے اس میں پاوگار وہ تتو درسی سنت ہی اس کا وید بتا سکتا ہے اور وہ تتو درسی سنت ہوگا کیسا پندر میں دیکھے پرثن سلوک میں گیتہ جی میں اس کا پہچان بتائیے کہ اُٹیہ لٹکیہ سنسارو پی ورس کو جو سبھی بھی بھاگ سہیت بتا دے گا سہ وید بیت وہ تتو درسی سنت ہے پرمیشور نے کبیر جی نے سوئم آ کر چسسو ورس پہلے یہ گیان لیپی بد کروا دیا تھا جو آج ہمارے حرطے میں ایک پکا دچ رہا ہے کہ بھگوان تھے وہ پرماتمہ انہوں نے بھید بتایا جو وید بتاتے ہیں کہ وہ اپنا بھید آپ ہی بتانے کے لئے ست لوگ سے چل کر آتے ہیں اس میں کہا تھا اکثر پرش ایک پیڑ نردن واقعی ڈار تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پات روپ سنسار اور مول کون ہے وہ یہ داس بتائے گا وہ پرن پرماتمہ ہے تو اس میں بتایا کہ جب تتو درسی ایک سے لے کر چار تک کا سارانس ہے کہ جب تتو درسی سنت تجھے مل جا یعنی اردن کے مادن سے ہم سبھی کو وہ گیان دیا جا رہا ہے اس کے پاس تاتھ اس پرمپد پرمیشور کی کھوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر سنسار میں کبھی نہیں آتی اور جس پرمیشور نے سارے برمندو گرتنا کی ہے یعنی گیتہ گیان داتا سے کوئی انہیں ہے اور میں بھی اسی کی سرن میں ہوں ایسا نشطہ کر کے کہ اول اس کی پوجہ کرنی چاہیے اپنا اتماع جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اس ستسنگ کہ برما بشنو محیس تینوں وید گیان ہین ہے ان کو بھی گیان نہیں ستیوں کے برہمنوں کو بھی گیان نہیں ان کو تو گیان ہوگا کہاں تو آپ جی نے درگا دیوی پران میں دیکھا برما جی ویشنو جی کہہ رہے ہیں میں درگا سے اوپر کوئی بھگوان دیوتا نہیں مانتا نہیں جانتا درگا کہتی ہے برم کی پوجہ کرو اور برم کہتا ہے کہ پرم اکثر برم کی پوجہ کرو اس کے لئے تطوہ درسی سنت کی کھوج کرو اس سے تمہارا کلیان ہوگا بولو ستگردی پرم پتہ پرماتما پورن برم ساری سرشتی کے رچنار کلمالے کبیر دیو جی کبیر صاحب جی اپنے یتھارت گیان کو ارثات پرماتما کی یتھارت مہیمہ کو شویم ہی بتانے کے لئے اپنے ست لوک سے چل کر اس ساسوت ستان سے چل کر یہاں کال کے لوک میں آتے ہیں وہ پیاری آتماوں سے اچھی آتماوں سے نیک انسانوں سے آ کر ملتے ہیں اسی اپلکس میں یہ ست سنگ آپ جی کو سنایا جارہا ہے پرماتما کیسی لیلا کرتے ہیں ان کا پرمان کہاں ہے جیسے ہم نے بھگوان شری کرسن جی کی لیلاوں کو پڑھا دیکھا سنا ان لیلاوں کے آدھار سے ہم نے ان کو پرماتما مان لیا پرمیشور کبیر جی ناکر کے ہمیں بتا اپنی پیاری آتماوں کو کہ تم وشنو جی کے آوتار شری رام چندر جی اور شری کرسن جی کو کن آدھار سے بھگوان مانا تو یہاں جو لوک وید کے آدھار سے ہم نے سنا ہوا ہوتا ہے تو دھرم داس جی نے بتایا کہ شری رام چندر جی نے شمدر کے اوپر پل بنا دیا تھا یہ بھگوان کے بنا ایسی لیلا نہیں ہو سکتی شمدر پر پل نہیں بن سکتا دھرم داس جی ایسا کہہ رہے ہیں اور شری کرسن جی نے گو وردن پروت کو اٹھا